دوستو پنجاب پردیش کانگرس میں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے ایک طرف نبجود صدو کے نجدی کی ویدھائک پرگٹ سنگھ نے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ پر لیٹر بم پھوڑ دیا ہے دوسری طرف پنجاب کانگرس کے پردان سنیل جاکھڑ اور مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے بچ تلوارے کچ گئی ہیں بجلی سمجھوتے رد کرنے کی مانگ کرنے والے سنیل جاکھڑ کو تین دن تک مکہ منتری نے ملنے کا سمیہ ہی نہیں دیا پنجاب کانگرس کے اسنتوشت بیدھائکوں کا آنکڑا بھی اب پچاس تک پہنچ گیا ہے سب ہی کی نگاہیں نبجود سنگھ صدو پر لگی ہے اور نبجود صدو اپنے سامنے موجود تین وی قلپوں میں سے ایک کا چناب نہیں کر پا رہے ہیں دوستو آج ہم پنجاب کی سیاست سے جڑے ان سب مددوں کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کیپٹن سرکار کے کام کرنے کے طریقے پر دو شب بھی کومنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں دلی ویدھان سبا چناب میں عام آدمی پارٹی کی جیت کے بعد پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کی مصیبت بڑھ گئی ہے ہر کوئی آنکھیں دکھانے لگا ہے کانگرس ویدھائک پرگٹ سنگھ دوارہ مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کو لکھی چھتھی پبلک ڈومین میں آنے کے بعد پنجاب کی رائنیتی میں خلچل بڑھ گئی ہے پرگٹ سنگھ کو نوجود صدو کو سب سے نجدیک مانا جاتا ہے پرگٹ سنگھ نے اپنی چھتھی میں انہی مددوں کو اٹھایا ہے جن کو کانگرس سرکار بننے کے بعد نوجود صدو اٹھاتے آ رہے تھے پرگٹ سنگھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ چھتھی دو مہینے پہلے لکھی تھی اور ان کو نہیں پتا کہ یہ میڈیا کے ہاتھ میں کیسے آ گئی ادھر پنجاب کانگرس کے پرطان سنیل جاکھڑ اور مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے بیچ تلوارے کھچ گئی ہیں سنیل جاکھڑ نو فروی کو لوگوں کی شکایتیں سننے کے لیے تلونڈی سابو گئے تھے وہاں سنیل جاکھڑ نے بڑک مار دی تھی کہ وہ مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ سے مل کر نیجی کمپنیوں سے مہنگی بجلی خریدنے کے سمجھوتے رد کروائیں گے یہ بجلی سمجھوتے بادل سرکار دوارہ سائن کیے گئے تھے اور کیپٹن سرکار کو بھی اتنے ہی پیارے ہیں اس مدے پر بات کرنے کے لیے سنیل جاکھڑ گیارہ سے تیرہ فروی تک لگاتار تین دن مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ سے ملنے کا سمیں مانگتے رہے لیکن مکہ منتری کے دفتر نے ملنے کا سمیں نہیں دیا بجلی سمجھوتے رد کرنے کی مانگ کے قارن مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ ہی نہیں کئی بڑے افسر بھی سنیل جاکھڑ سے نراج ہو گئے ہیں سونور کو پترکاروں سے بات کرتے ہوئے سنیل جاکھڑ نے پرگر سنگھ دوارہ اٹھائے گئے مدوں کا سمرتن کیا اس بچ کانگریس کے بھاگی نیتہ نفجو سدھو کے روی وار رات کو امرسر میں ایک کاریکرم میں پہنچنے کی بھی پنجاب کے رائنیتک گلیاروں میں خاصی چرچہ ہو رہی ہے اس پروگرام میں نفجو سدھو کے ساتھ منچ پر امرسر کے اسانسد گرجیت اوجلا، ٹکشالی اکالی دل کے نیتہ رنجیت سنگھ برمپورا اور اکالی دل بادل کے وکرم جیت مجیتھیا بھی موجود تھے موقع تھا امرسر تھیٹر میں پترکار برجندر سنگھ کی ایلبم کے ریلیج ہونے کا نفجو سدھو نے ایم پی گرجیت اوجلا کے ساتھ باتچت کی اور رنجیت سنگھ برمپورا کے ساتھ دعا سلام کیا ہے لیکن اپنے کٹر ویروتی بکرم جیت سنگھ مجیتھیا سے برابر دوری بنا کر رکھی بتا دے کہ اس سے پہلے نفجو سدھو کے شوشل میڈیا پیج بھی ایکٹیو موڈ میں آ گئے ہیں اسے نفجو سدھو کے پھر سے پبلک لائف میں سکریہ ہونے کا سنکیت مانا جا رہا ہے دراصل اسم میں پنجاب کی پوری سیاست نفجو سدھو کے آس پاس گھوم رہی ہے نفجو سدھو کے سامنے عام آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور ٹکسالی اقالی دل میں جانے کے وکلپ کھلے ہیں کیپٹن سرکار سے نراج ویدھائکوں کی گنتی چالیس سے بڑھ کر پچاس ہونے کے بعد کہی جا رہی ہے سبھی نفجو سدھو دوارہ لیے جانے والے فینسلے کی انتجار میں ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو بل سکے دھنیواد